بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین حاضرین اور سامعین امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کی حکم سے بلکو ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمشہ آپ کو اپنے عوض و امان میں رکھیں اور آپ کی جائز آجات پوری فرمائیں انشاءاللہ دوستو اسی طرح ہماری اصل افضائی کرتے رہیں بلائے مئربانی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی اس طرح ویچ اور ترقی میں ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کر سکیں انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو والا کے بارے میں بتائیں گے جو غیرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی اور کافرہ تھی اور نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ہدای سے روشناس نہ ہو سکی اور عذابِ الہی کی حق دار ٹھہری والا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی اور یہ بھی اللہ کے ایک جلیر القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صوبہ سے برسل سرف راز رہی مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لئے بلکہ عمر بر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی قومی لوت کے غلط کاموں میں اور غلط کاریوں میں ان کی ساتھی رہی اور حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتے کہ ان کی کوئی بات نہ مانو جب قومی لوت کی بدکاریاں حد سے زیادہ باگیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کیا اور جب دو فرشتے حضرت لوت علیہ السلام سے ایک خوبصورت لڑکوں کے شکل میں ملنے آئے تو اس کافرہ نے اس کی خبر قومی لوت کو دے دی تاکہ وہ آ کر ان خوبصورت لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کر سکے جب قومی لوت آ پہنچی تو حضرت لوت علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے ان کی منس سماجت کرنے لگے کہ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کرو اور انہیں اپنے شر سے محفوظ رہنے دو حضرت لوت علیہ السلام کو اس قدر پریشانی میں مبتلا پا کر ان دونوں نوجوانوں نے حضرت لوت علیہ السلام ہم کو حقیقت بتا دی کہ ہم اثر میں اللہ تعالیٰ کے متبرک فرشتے ہیں اور اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے آئے ہیں اس لئے آپ اپنے خاندان کو لے کے یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مت دیکھئے جب قومی لوت پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی اس وقت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے والا بھی آپ کے ساتھ تھی آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سخت عذاب سے محفوظ رہے لیکن والا چونکہ منافق تھی اس نے حضرت روت علیہ السلام کے فرمان کو ٹکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کے ایک پتھر اس کو بھی آکے لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی صدام کے علاقے میں پتھر کا مجسمہ اس کے عبرتناک انجام کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی منافق اور کافران رویے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حقدار ٹھہری اور ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اسے عذاب سے ہم کنار ہونا پڑا اور رہتی دنیا تاکہ عبرت کا نشان بن گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی توہید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دل سے یقین رکھنے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو امید آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی یقین پسند آئی ہوگی اور یقین آپ کی اسلامی تعلیمات میں اضافہ کا وائس بھی بنی ہوگی دوستو اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہے تاکہ ہم اسی طرح اسلامی معلومات سے برپور سبق آموز ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو عامی ناصر ہو اور ہمیشہ آپ کو اتنے زمان میں رکھے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ